جیس کریں کو رسم و رواد سے اور الکسی کی چیزوں سے الک نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور بنیادی طریقے پر مذہب کی بھی تعلیم یہ ہے کہ انسان شریفانہ زندگی گزارے دیکھیں جہاں تک طلاق مسئلہ ہے تو ہم لوگوں نے یعنی مسلم برسل اللہ بھوٹ نے بار بار یہ بات کہیے کہ یہ کوئی سمسیاں نہیں ہیں یہ سمسیاں اخل اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ بلا وجہ اسی عورت کو طلاق دے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی جوڑا ساتھ نہیں رہ سکتا ہے اور اب ان کی زندگی کا گزرنا ایک ساتھ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ اپنے اپنے راستے الگ کرتا ہے بجائے مسلم برسل اللہ بھوٹ کے یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ایک ساتھ ون سٹی میں ترپل طلاق دیتا ہے بلا وجہ طلاق دیتا ہے اور غصے میں آکر طلاق دے دیتا ہے معمولی بات پر طلاق دے دیتا ہے تو ایسے شخص کا سماجی بائی پاچھتا ہے یہ اگر یہ بتائیے کہ اگر مولی حیار کر تو غلط اس کے والد اور ساری ہدایتوں کو چھوڑ کر وہ سب اپنے غصے پر آمن کریں اور وہ اپنی وفادار بیوی وہ ایک چھٹکے میں اپنے سے اپنے راستہ ہے تو ایسے شخص کو سزا نہیں ہوگی تب یہی وفادار بیوی اپنے سے وفادار بیوی کو مل رہی ہے سزا تو وفادار بیوی کو مل رہی ہے کیوں نہیں مل رہی ہے کیوں سزا نہیں مل رہی ہے ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ بیوی کا اس سے چھٹ جانا اچھی بیوی کا اس سے چھٹ جانا یہ شوہر کے لئے سزا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی نے طلاف دیتی ہے تو اب بیوی جائے اور حلالہ کرے اور اپنے پہلے شوہر کے پاس جائے یہ بلکل غلط کنسپٹ ہے جس کو میڈیا کے لوگوں نے آم کیا ہے یہ ہرگز اسلام کی حصہ ہے حلالہ صرف ایک آپشن رکھا گیا ہے کہ اگر وہ عورت لوٹ کر آتی ہے کبھی کہیں اور اس کا نکاح ہو گیا شوہر کے انتقال ہو گیا یہ شوہر نے دوسرے شوہر میں بھی طلاف دیتی اب اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر کی طرف جا سکتی ہے بتا رہے ہیں کہ اسلام میں حلالہ اور تین طلاف دونوں کو لے کر گلت بیادتائیں ہو رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سمجھا جیادہ اتپن ہو رہی ہے ای ٹی وی کے لئے لکھنو سے اکھلیستیو